اسلام علیکم ایوریون آج کے ولاغ میں بڑے مزی کی ریسپیز شیئر کروں گی آپ لوگ کے ساتھ سب سے پہلے آپ نے کر لینا ہے ویڈیو کو لائک اور اگر سبسکرائب نہیں کیا ہوا چینل تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ جو بھی میری ویڈیو ہوگی تو آپ لوگ کو مل جائے گی چلیں آج کا ولاغ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں ویدر دیکھ لیتے ہیں کہ ابھی کراچی میں دھوپچی خاصی نکلے ہوئی ہے لیکن ابھی موسم تھوڑا تھوڑا سا اچھا ہوا ہے تو اب دل کرتا ہے کہ کچھ اچھا سا بنا کے کھایا جائے کیونکہ سردیاں ہوتی ہیں تو کھانے کا بھی دل کرتا ہے گرمی میں تو اتنا کھانا کا دل بھی نہیں کرتا ہے تو آج میں نے سب سے پہلے بھی ہو کے رکھ دیئے تھے دونوں قسم کے لوبیا اور ساتھ میں وائٹ چینے تو انہیں میں بوائل کر کے فریزر میں رکھ لیتی وہ پیکٹس بنا کے تو مجھے آسانی ہو جاتی ہے جب میں نے کچھ بنانا ہوتا ہے تو بس نکال کے میں فٹا فٹ سے بنا لیتی ہوں اس کو ڈی فروز کر کے تو چلیں آج کی سب سے پہلے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں بنا رہی تھی فش کباب تو میرے پاس فش رکھی ہوئی تھی تو اس بار میں نے سوچا تھا کہ چلیں کباب بناتے ہیں ویسے میں نے سالن بنانا تھا لیکن اس بار میں نے دل نہیں کر رہا تھا دوبارہ سے بنانے کا تو پھر میں نے کہا چلو کباب بنا لیتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے کیا کیا کہ اس میں جگ میں میں نے لیسن ادرک کا پیسٹ بنایا تھا تو اسی جگ میں میں نے ڈال دیا ہیں سارے مسالے ساتھ میں دہی اور جنڈر گارلک پیسٹ میں میں نے تھوڑا سا چھوڑ دیا تھا اچھا مسالے کی کونٹیٹی اور انگریڈینٹس جو ہیں وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی تو آپ لوگ وہاں سے اچھے سے دیکھ لیے گا سارے مسالے ڈال کے سے میں نے بلینڈ کر لیا ہے ایسی کلینا یہ میں نے بنایا تھا تکہ مسالہ تو آپ کے پاس اگر تکہ مسالہ ہے ریڈی میٹ جو ہوتا ہے یا بزار والا تو پھر آپ وہ بھی اس میں آئٹ کر سکتے ہیں اچھا سب سے پہلے پھر میں نے کیا کیا کہ ایک پین رکھا ہے اس میں تھوڑا سبس میں نے ون ٹیبل سپون کے قریبنا آئل آئٹ کیا ہے ساتھ میں تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے فش ڈالنے کے بعد اور تاکہ اس سے سٹیم بن جائے گی بس تھوڑا سا پانی ڈال کرنا ہے اور اس کو میں نے کور کر کے رکھ دیا ہے اور اب یہاں تقریباً پندرہ منٹ بعد میں نے لیڈ ہٹ آئی ہے اس کی تو جو اس کے اوپر سکن لگی ہوئی تھے میں نے وہ بھی ریموف کر دی اور باقی جو اس میں ہڈی سی ہے بیچ میں تو وہ بھی میں اس میں سے علیہ دا کر دی اور کاٹے اس میں تھے نہیں تقریباً جو تھوڑے تھوڑے سے تھے وہ میں نے نکال دیئے تھے مگر فش کو جب ہم تھنڈا کر لیں گے پکانے کے بعد اس کے بعد آپ نے کانٹے اس میں دیکھ لینا ہے اگر تھوڑے بہت ہوں گے تو وہ نکال دیں ویسے اس فش میں کانٹے نہیں تھے اس وجہ سے میں نے اس کے کباب بنا لی تھے بس یہ تھوڑی سی جو بڑی سی ہڈی ہوتی ہے تو وہ ہوتی اس کے بعد جو سارا جو بھی فش آگر رہ گئی اس میں کچھی سی تھوڑی سی اس کا کوئی مسئلہ نہیں وہ خود پک جائے گی اس میں ویسے تو یہ اچھے سے پک چکی تھی اس کے بعد سارا مسالہ اس میں ایڈ کر دیا ہے مکس کر کے اس کو کور کر کے رکھ دیا تھا اور یہاں دیکھیں اب اچھے سے یہ ریڈی ہو گئی ہے اس کو دو تین بار میں نے لے ڈھٹا کے چلایا تھا تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے مسالے میں اور یہ دیکھیں اچھے سے پک گئی ہے اب اسے میں تھنڈا کر لوں گے تھنڈا کرنے کے بعد اسے ایک دفعہ اور چیک کر لوں گے اگر اس میں کانٹا وغیرہ ہوگا کوئی تو وہ میں نکال دوں گی اور اب یہاں میں نے لے لیتے تین اس طرح میڈیم سائز کے پٹیٹو اور اسے میں نے کر لیا تھا پوائل پوائل کرنے کے بعد اسے میں نے اس طرح سے میش کر لیا ہے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گی اچھا جی اس کو ڈالنے کے بعد پھر اس میں ڈالیں گے ہم تھوڑی سی گرین چیلی اس ساتھ میں ہردھنیا اور پودینہ تھوڑا تھوڑا سا ایڈ کر دینا ہے اگر آپ چاہیں زیرہ پاورٹر وغیرہ ایڈ کرنا چاہیں تو وہ کر دیں لیکن میں نے اس میں اس لیے نہیں کیا کیونکہ میں نے سارا مسائلہ ڈال چکی تھی اور یہ تکہ فلیور میں بنا رہی تھی اس وجہ سے زیرہ وغیرہ ایڈ نہیں کیا اگر آپ کو پسند تو ایڈ کر دیں ساتھ ہی میں نے اس میں لگا دیا ہے کوئلے کا دھوان اس سے بڑا ہی اچھا فلیور آتا ہے پورا تکے کا فلیور آجے گا اور اس میں فش کی سمیل بھی نہیں آئے گی بلکل بھی نا چلیں جی یہ کباب ہمارا مکچر ریڈی ہو گیا اس کے بعد اس کو کباب کی شیپ دے لیں اچھا اس میں میں نے انڈا اس لیے مکس نہیں کیا کیونکہ میں نے اس کو اوپر سے جنا کوٹ کر کے انڈے کی کوٹنگ کر کے پھر فرائے کرنا تھا اچھا چلیں میں آپ لوگ کو اب اس کو فرائے کر کے پھر دکھا دیتی ہوں مگر اس بارنا ابھی میں نے انڈا نہیں لگایا تھا کیونکہ husband نے کہا کہ نہیں مجھے ایسے ہی فرائے کر کے دو میں نے انڈے والا جو نا نہیں کھانا ہے تو ان کے لئے میں نے فرائے کر دیتے تو یہ جو نا بڑے مزی کے کباب بنیتے ہیں آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنے ہیں اگر bone lace آپ کے پاس فش ہے تو اس کے بھی اچھے سے بن جائیں گے زیادہ اس میں تو کانٹوں کا ڈر بھی نہیں رہتا ہے لیکن میرے پاس جو نا یہ والی فش تھی تو اس وجہ سے میں نے اس کے بنا لیا ہے چلے جی یہاں نا میں نے اس سے فرائے کر لیا تھا بینہ انڈا لگائے لیکن آپ لوگ جو نا اس کو ٹرائے کریں گے تو اس میں آپ لوگوں نے انڈا ضرور لگانا ہے تو اس سے بھی بڑا اچھا سا جو نا بائنڈنگ ہو جائے گی ویسے تو یہ ٹوٹے نہیں تھے بلکل بھی اور سچ میں نا بڑے مزے کے کباب بنتے ہیں اور دال شاوال کے ساتھ تو یہ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں اور کباب جو نا وہ نے فریزر میں رکھ دیا تھے جب وہ فریز ہو جائیں گے نا تو پھر میں زی پلوگ بیگز میں ڈال کے رکھ دوں گی اور یہاں پر نا لو بیا بھی بوائل ہو گئے تھے تو انہیں بھی میں نے بیگز میں ڈال دیا تھنڈا کرنے کے بعد اور یہ ساتھ ساتھ جو نا یہ کام بھی میں نے سمیٹ لیے تھے اور یہ جی رات کا ٹائم نا تو کھانا وغیرہ کھانے کے بعد نا پھر میرا دل کر رہا تھا کہ آئس کریم کھاؤں لیکن باہر جا کے تو پھر ہم لوگ الپائن گئے اور وہاں پر نا پہلی برانچ پہ ہم لوگ گئے تو وہاں بڑا ہی رشتہ بہت زیادہ رشتہ نا پھر دوسری برانچ پہ اتی دور آئے ہم لوگ نا تو میں نے کہا آج تو میں نا لازمی کھانی آئس کریم کے میرا بڑا دل کر ہے اور میں نے اپنے لیے نا اس بار لیتی ہے چیز فلیور لیا تھا اور پہلے نا میں زیادہ تر نا بلو بیریز کھاتی ہوں یہاں پر آکے تو میرا فیورٹ جو نا بلو بیری ہوتا ہے یا کبھی جو نا چینج جی تو میں بڑا کم کرتی ہوں آئس کریم کے معاملے میں اور اس بار پہنے چیز لیا تو یہ بھی بڑے مزیگہ تھا تو میں نے تو اپنے لیے ویفر والی لیتی اور ہزبن جو نا وہ ویفر والی انہیں اتنی زیادہ اچھی نہیں لگتی تو وہ ہمیشہ سے جو نا زیادہ تر کپ میں ہی لیتے ہیں اچھا جی تو یہاں ہو گئے تھی نیکس مارننگ اور یہ نیکس مارننگ کا ہے کلپ اور میں یہاں بنانے لگی تھی کیک تو آج جو ہے میرے پاس اتنا کام نہیں تھا اور ککنگ کا اتنا کام نہیں تھا میرے ساتھ تو پھر جو ہے نا میں نے سوچا کہ پیٹھنے سے بہتر ہے کہ کچھ بیکنگ کر لی جائے تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب میرے پاس فری ٹائم ہوتا ہے نا تو پھر میں کیک وغیرہ بیک کر لیتی ہوں کیونکہ پھر شام میں نا چائے وغیرہ کے ساتھ نا بڑے منزی کا لگتا ہے اور ہزمن کو جو ہے نا وہ یہ چاکلیٹ کیک تو ویسے بھی بہت پسند ہے چلیں جی تو ریسیپی سٹارٹ کر لیتے ہیں یہاں نا سب سے پہلے میں نے لے لیا تھا ایک کپ میدہ اور اس میں ڈالا ہے ہاف کپ کوکو پاورڈر اور انگیجنٹس اور کونٹیٹی میں دیسکرپشن میں دے دوں گی تو آپ لوگ وہاں سے دیکھ لیے گا اچھے سے اور ساتھ نا اس میں ڈال دیا ہے میں نے بیکنگ پاورڈر ون ٹی سپون اچھا بیکنگ پاورڈر ون ٹی سپون اس طرح ڈالنا ہے کہ آپ نے پلین کر لینا سپون کو اور پھر ڈالنا ہے بھر کے نہیں ڈالنا ہے پھر جو پلین ہو جائے نا سپون تو وہ ایڈ کر دینا ہے اس میں ساتھ میں بیکنگ سوڈر ڈال دیا اس میں ہاف ٹی سپون وہ بھی پلین کر کے اور یہ ساری چیزیں نا چلنی سے چھان لیں گے تاگے جو بھی لمس ہوگے نا وہ اس میں سے ریمو ہو جائیں گے اس کے بعد اس میں ڈالیں گے ایک انڈا اور انڈا جو نا کٹوری میں پہلے میں نے توڑ کے دیکھ لیا تھا کہ اگر خراب ہونا تو پھر وہ ہم پورا بیٹر جائے نا زائع نہیں ہوگا تو انڈا ڈال دیا ہے اور ساتھ میں ہم اس کو اچھے سے جو نا کٹوری کو بھی میں نے صاف کر لیا تھا تاکہ جو بھی اس میں انڈا رہ گیا وہ اچھے سے اس میں نکل جائے گا اچھا یہ والا جو کیک ہے نا یہ میں کافی بار بنا چکی بڑے مزی کا بنتا ہے اور ایک انڈے سے جو نا بن جاتا ہے easily اور آج کل تو ویسے بھی انڈے تنے مہنگے ہو گئے تو ایک انڈا بھی ہو گا نا تو آپ اچھے سا کیک بنا سکتے ہیں اور یہ چائے کے ساتھ تو بڑے مزی کا لگتا ہے تو میں اکثر جو نا یہ والا کیک بناتی دیتی ہوں اور چاکلیٹ کیک تو اس لیے بنا لیتی ہوں کیونکہ یہ ہزبنٹ کو اتنا پسندے کہ وہ چائے کے ساتھ بڑے مزی دکھا لیتے ہیں اچھا یہاں میں نے ایک بھی ڈال دیا اس کے اندر ساتھ میں آئل ڈال دیا ہے اور دودھ ڈال دیا ہے تو انگریڈینٹس اور کانٹیٹی میں دسکرپشن میں لکھ دوں گی تو آپ لوگ وہاں سے دیکھ لیے گا اس کی بھی اس کے بعد نا دالنا ہے بوائل واتر تو پلکل دھوہ نکلتا وہ جو پانی ہے وہ اس میں ایڈ کرنا ہے ون فورت کپ جو اس میں ایڈ کر دیا ہے اور پھر اسے اچھے سے مکس کر لیں گے لیکن ہلکی ہاتھ سے ہی کرنا ہے بہت تیز جیز ہاتھ نہیں چلانے اور ہلکی ہاتھ سے مکس کرنا ہے اس کے بعد جو اس کی دیکھیں اس طرح سے کنسسٹنسی ہو جائے گی اور اب یہاں لی لیا تھا میں نے کےک مولڈ اس میں تھوڑا سا آئل ایڈ کیا ہے اور برش سے اس کو میں نے اچھے سے گریز کر لیا اچھا میرے پاس بٹر پیپر نہیں ہے تو پھر میں نے وہ نہیں لگایا اس میں اگر آپ کے پاس بٹر پیپر ہے تو وہ لگا لیں اس سے زیادہ اچھا رہتا ہے تو اس میں ڈر بھی نہیں ہوتا کہ اس میں چپک جائے گا تو میں تو اس طرح ہی بناتی ہوں بٹر پیپر میں بہت ہی کم یوز کرتی ہوں اور اس طرح سے میں کےک بیک کر لیتی ہوں اچھے سے ہو جاتا ہے اور سارے بٹر اس میں ڈال دیا ہے اچھے سے میں نے اس کو ساف کر لیا تھا اور اگر آپ لوگ کے پاس سکوئر شیپ میں ہے دوسرا مولڈ ہے یا گول والا ہے تو اس میں بنا سکتے ہیں تو اس بار میں نے یہ والا ٹرائی کیا تھا اور اس بارنا میں بنا رہی تھی پتیلے میں بیک کر رہی تھی تو پتیلے میں جو اچھا سا بیک ہو جاتا ہے اور کیونکہ ابھی گیس چلا گیا تھا اس میں بھی اچھا سے ہو جاتا لیکن بس آون کی عادت ہوگی تو پھر اس وجہ سے اس میں ہی ڈال دیتی ہوں تو اس کو پھر میں نے بلکل ہلکی سی آج پہ رکھ دیا تھا اس طرح سے اور بھگونے میں میں نے پہلے سے پری ہیٹ ہونے رکھ دیا تھا اور اس کو ایک چھوٹی پلیٹ رکھ دیتی ہے اسٹینڈ ہو آپ کے پاس تو وہ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد جی اس میں میں نے رکھ دیا تھا کیگ مولڈ اور تقریبا یہ 35 منٹس میں اچھے سے بیک ہو گیا تھا اور 35 منٹس بعد میں نے اس کو ہٹایا اس کے لیڈ اور یہ اچھے سے بیک ہو گیا اچھا اوپر سے تھوڑا سا یہ کریک ہو گیا تھا تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا یہاں یہ میں نے تھوڑی سی چوکلیٹ میرے پاس بس یہ یہ پیس بچا ہوا تھا چوکلیٹ کا تو پھر میں نے وہ بھی نکال کے رکھ دیتی اور یہ میں نے فریج میں رکھی ہوئی تھی چوکلیٹ تو میں نے پہلے نکال دی تھی تاکہ یہ تھوڑا سا روم ٹیم ٹریشر پر آجے گی اچھا جی اس کے بعد تھوڑا سا میں نے اس میں ڈال دیا ہے بٹر یعنی کہ 1 ٹیبل اسپون کے قریب جسے میں میں نے بٹر ایڈ کیا ہے ساتھ میں میرے پاس یہ رکھی ہوئی تھی کریم تو کریم وہ بھی میں نے 1 ٹیبل اسپون اس میں ایڈ کر دی اور اس کے بعد اس کو میں نے حلکی سی آنچ پہ چولے پہ رکھ کے گرم کر دیا تھا تاکہ یہ چوکلیٹ جو اچھے سے مکس ہو جائے اس میں ملٹ ہو گئے بس ہلکا سا اس کو جو ایڈ ہم گرم کریں گے اور یہ ہودی ملٹ ہونا شروع ہو جائے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہمارا تیار ہو گیا چوکلیٹ جو ہم نے اوپر لگانی ہے اور یہاں پر کیک بھی میں نے نکال دیا تھا وہ بن گیا تھا جو کریک ہو گیا تھا اوپر سے تو پھر میں نے وہ ریموف کر دیا کیونکہ چوکلیٹ لگانی تھی ویسے تو گھر میں کھانا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر چوکلیٹ لگانی کے ویسے تھوڑا سا اچھا سلوک آ جاتا ہے تو پھر میں نے کیا کیا کہ اوپر سے ہٹا دیا چھے وہ میں پھینکوں گی نہیں وہ بھی میں یوز کر لوں گی یا میں کھا لوں گی اور یہ کیک ریڈی ہو گیا میں آپ کو کٹ کر کے بھی دکھا دیوں کتنا مویسٹ بنا ہے یہ کیک آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے بڑے مزے کا بنتا ہے اور یہ کنڈے میں بھی بن جاتا ہے بڑی آسانی سے تو یہ شام کی چائے میں تو بڑے مزے کا لگے گا اور یہ دیکھیں میں کٹ کر دکھاتی ہوں آپ کو بہت جو ہے یہ سوفٹ بناتا کیک اور بس آج کا ولوگ یہی اینڈ کرتی ہوں اگر آپ لوگوں پسند آئے تو پلیز لائک کر لیں ساتھ میں شیئر بھی کر لیں اور اگر چینل پہ نئے ہے تو سبسکرائب بھی کر لیں انشاءاللہ پھر ملیں گے آپ سے کسی اچھے سے ولوگ میں اچھی سی ریسپیز کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ